آئیے آپ کی حالات زندگی پر گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب حضرت قواج عقی بن عواز علیہ کے مختلف زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالی تھی وہ جو اہم پہلو ہیں جن پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کے آج کے انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان پر تھوڑی روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدی الانبیاء و اشرف المرسلین و علی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین الفضلین و علی من احبہم و اتبعہم باحسان اجمعین الیم الدین اما بعد نادرین اقرام قدر حضرت سیدنا خاجہ خاجگان غواس بحر معرفت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروب و غریب نواز آپ کی بابرکت زندگی کا ہر گوشہ نہائیت ہی روشن منور اور تابناک ہے جس سے دنیا کو اجالہ ملتا ہے روشنی ملتی ہے آج بھی دنیا اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہے اور اپنی آخرت کو سوارنا چاہے تو اس کے لیے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک ایسی تابندہ حقیقت ہے جس کے اجالے سے ہی وہ اپنے لئے ہر طرف کا ہر قسم کا نور اور روشنی حاصل کر سکتی ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عبت دا سے ہی غریب نواز واقع ہوئے ہیں بچپن سے ہی اللہ تعالی علیہ نے آپ کی طبیعت مبارکہ میں ایسی باتیں ودیت فرما دی تھی جس سے خلق خدا کو فیض پہنچنا تھا طبعی طور پر آپ کے اندر مخلوق خدا پر رحم کرنے کا بے انتہا جذبہ موجزن رہا کرتا تھا چنانچہ آپ دیکھئے شرخارگی کا زمانہ ہے والد ماجدہ کی گود میں آپ ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں عام طور پر بچوں کو شعور نہیں ہوا کرتا اس لئے دودھ پینے کی عمر کے زمانے کو کہتے ہیں بے شعوری کا زمانہ ہے جس میں علم اور آگہی نہیں ہوا کرتی لیکن اس بے شعوری کے زمانے میں خالق کائنات نے آپ کو کتنی عظیم نعمت سے نوازا تھا اور کیسی شعور آگہی کی دولت اللہ زبان سے آپ کو بہرمن فرمایا تھا آپ دیکھیں کہ آپ والد ماجدہ کی گود میں ہیں دودھ پینے کا زمانہ ہے جب کبھی آپ کے گھر پر کوئی خاتون آتی اپنے بچے کو لے کر کسی بھی طرح سے کوئی بھی مشکلات کو دور کرنے کے لئے آپ کے گھر پر لوگ آیا کرتے تھے کیونکہ سادات اکرام کا گھرانہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو نوازنے والا گھرانہ ہے پیدائشی طور پر بھی اللہ نے آپ میں وہ شان پیدا کی تھی اور آبا وہ اجداد سے بھی ویراستن وہی نعمت آپ کو ملی تھی تو آپ کی والد ماجدہ کے پاس حل مشاکل کے لئے خواتین آیا کرتی تھی آپ کا گھرانہ گویا کہ لوگوں کے لئے مرکز یعقیدت بنا ہوا تھا تو چنانچہ جب بچوں کو لے کر وہ آتی کسی مسائل کے لئے ان کی مشکلات کے لئے اور بچے ماں کی گود میں اگر روتے بے قرار ہوتے بل بلاتے تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنی والد ماجدہ کو اشارہ دیتے کہ می جان وہ بچہ رو رہا ہے اس کو دودھ پلایا جائے آپ سوچیے غور فرما یہ شیر خارگی کا زمانہ ہے بے شعوری کے زمانے میں خالق کونین نے غریبوں کو نوازنے کا کیسے آپ کے اندر مزاج ودیت فرمایا تھا آپ والد ماجدہ کو اشارہ کرتے والد ماجدہ آپ کے اشارے کو بھاپ لیتی اور ان کے بچوں کے لدودھ کا انتظام فرما دیتی اس طرح سے بچپن سے ہی آپ غریب نواز واقع ہوئے ہیں جب پھر آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے ایسے موقع پر ہر کوئی خوشیوں میں ہوتا ہے اور نہایتی امدہ اور بہتر لباس زیبتن کر کے عیدگاہ کا رخ کرتا ہے آپ بھی تشریف لے جا رہے تھے سنت کی مطابقت میں آپ نے دیکھا سرے راہ ایک بچہ نابی نہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور رو رہا ہے حضرت اپنی نگاہ کرم اس پر ڈالے اور نہ جانے کتنے لوگ وہاں سے گزرے لوگ دیکھیں کسی نے توجہ نہ کی لیکن سرکار غریب نواز اپنے کم شنی کے باوجود اس کے قریب پہنچے اور دریافت کیا کہ بابا آج عید کی خوشیوں میں تم کیوں حصہ نہیں لے رہے ہو تو اس نے کہا کہ میرے والد نہیں ہیں کہ جو مجھ کو بھی خوشیوں سے مالا مال کرے اس وجہ سے میں حصہ خوشیوں میں نہیں لے سک رہا ہوں تو حضرت اس کی انگلی پکڑے اپنے گھر لائے اور اپنے کپڑے تبدیل کیے جو خود پہنے تھے وہ لباس اس کو عطا کر دیئے پھٹے پرانے کپڑے والے کو اپنا آلہ اور عمدہ بہتر لباس عطا فرما دیا اور مکمل اس کو معتر کر دیا اور کہا کہ آج کی خوشیاں صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہیں ساری امت مسلمہ کے لیے ہیں اور ہمارے آقا نے تو خوشیوں کو باٹنے کا حکم دیا ہے ایسے کیسے ہو کہ ہم خوشیوں میں رہے اور دوسروں کو رنجیدہ اور فکر من دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ انگلی پکڑ کر خود لے کر گئے تو اب آپ غور فرمائیے کہ یہ بچپن کے واقعات دنیا کو درس دے رہے ہیں میسیج پاس کر رہے ہیں کہ دنیا والوں غریب نواز نے دنیا والوں کو دینا سکھایا ہے ہم لینے کے عادی نہ بنیں خلق خدا کو دینے کے عادی بنیں مخلوق خدا پر رحم کرنے کا جذبہ رکھیں اور یہ یقیناً سرورے کونین علیہ السلام کے مقدس خانوادے کے خصائص میں سے بھی ہیں اہلِ بیتِ کرام دنیا میں سب سے برکر سخاوت کرنے والے بزل و عطا کرنے والے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں خود نہیں کھا کر اوروں کو کھلانا یہ ان کا وطیرہ اشتیار رہا ہے اور نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیہ کے اللہ کی عطا سے خدا کے خزانوں کے مالک ہیں اور آپ نے فقر کی زندگی کو اختیار فرمایا مگر ہر ایک کو نوازا ہر آنے والے کو مالہ مال فرمایا تو یہ مزاج آپ کا جو ہے تبعی چور پر ہے اور آج سائنٹیفک دور میں ڈینے کے انکشاف کے ذریعے سے سائنس اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ اصل کی خصوصیات نسل میں منتقل ہوتی ہے اور یہاں تو اصلِ طیب کی نسلِ طیب ہے کیونکہ وہ خصائص آپ میں منتقل نہ ہوں گی یہ بنیادی عنصر ہے حضرتِ خاجہِ خاجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بابر کا زندگی کا کہ سخاوت آپ کو اور دنیا کو نواز نہ آپ کو یہ وراثتن ملا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام نے بھی کیا کیا خلقِ خدا کو نوازا آپ تجریف فرما ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ بکریوں سے بھرا ہوا ہے ایک نان مسلم آیا اس نے دیکھا اور للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ سارے کے سارے میدان میں عبادی میں جتنی بکریوں ہیں میں نے تمہیں عطا کر دی ہے اس نوازش کو دیکھ کر وہ شخص اپنی قوم میں لوٹ کر کہا اے قومی اسلمو فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يُعْتِ عَطَى لَا يَخْشَ الْفَاقَى صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو شرف اسلام سے مشرف ہو جاؤ دامن رحمت اللی العالمین میں پناہ لے لو کیونکہ وہ حبیب اتنا عطا کرتے ہیں کہ فاقی کا ڈر ہی نہیں رہتا ہے وہ عطا کی شان لے کر عطائے رسول کی حیثیت سے ہند میں تشریف لاے سرکار غریب نواز اور خلقِ خدا کو عطا کیا اپنے بیگانے ہر مسلک و مذہب کے ماننے والے آپ کی بارگاہ میں آئے انہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا جاہری فیض بھی حاصل کیا باطنی فیض بھی حاصل کیا ہر طرح سے آپ سب کے حق میں فیض رسان تھے اور ہیں اور یہ فیض رسانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اسی ودا سے خلقِ خدا کی محبتوں کے قیفیات کو ہم دیکھ رہے گے کس طرح سے ان کی بارگاہ میں رجوع ہو رہی ہے ہر کوئی وہاں آ رہا ہے اور وہ یقیناً مرادیں پا رہا ہے آپ کے خلیفہ حضرت خاضہ خدب الدین بختیار قاتی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں برسوں رہا کبھی میں نے آپ کے آستانے سے کسی سائر کو محروم جاتا ہوا نہیں دیکھا اور ایک ہی جھولی آپ نے بھر دی کیوں کیا نوازے ہیں نانا سرورے کونین علیہ السلام کے اور وہاں حکم ہے وَأَمَّ السَّائِلَا فَلَا تَنْهَرَ کہ میرے حبیب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑ جھڑ گے حبیب کی جو شان ہے وہ شان کے پہکر بن کر آئے عطائے رسول علیہ السلام بن کر آئے تو آپ بھی ہرے کو نواز کے ہرے کی جھولیاں بھرتے یہ آپ کا شیار خاص رہا ہے سبحان اللہ بہت خوب ناظرین حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزاج میں یہ بات ودیت کر گئی تھی کہ جو اصل کی بات تھی وہ نسل میں آئی اور آپ بھی لوگوں کو نوازنے والے بن گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف بخشا کہ آپ پورے جہاں میں غریب نواز کے لخب سے مشہور ہو گئے اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو حضور محضور صاحب سے بھی میرا سلام کہیے گا کون بات کر رہے ہیں بھائی جی میں محمد ناصر خان نوری بول رہا ہوں ناصر کے پاس ایک چھوٹا سا قدبہ ہے دولہ علی کیم جی ناصر صاحب پروگرام استقبال ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مستقل اکیس سال سے میں برابر سرکار کے اور سے پاک میں شریک ہوتا رہا جی اور آج ایسی میری بدنصیبی ہے کہ میں چھمین نہیں ہو پایا اللہ تو اس لیے میں مجھے پڑا افسوس ہے اور مولانا صاحب سے پوچھئے گا کہ یہ کیا ہے کہ میرے پر بناہوں کی زجا ہے جو قریب نواز سے وہ جو اس بلس میں شریک نہیں کیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مولانا صاحب سے اور آپ کے ذریعے سے اور آپ کی ٹیم نے تو اتنا بہترین کام کیا ہے ٹی ٹی وی نے کہ آپ کے سارے لوگوں کو بڑی دلی مبارک بات اور اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی رفعتیں بڑھائے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ملندی حضر کرے کہ آج جو غریب نواز کے ساتھ جو میں اپنی آگوں سے دیکھتا تھا یہ آج مجھے آپ کے ٹی وی میں میرے گھر میں دیکھنے مل رہا لیکن کیا وجہ ہے کہ میں کس سال برابر جاتا رہا اور اس سال مجھے غریب نواز نے کیسے روک دیا مجھے بڑا عفضر سے اس بات تھا جی جی بہت شکریہ ناصر صاحب ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا مفتی صاحب ابھی جو ہماری کالر نے جس طرح اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے کیا فرمائیں گے آپ اس سلسلے میں حضرت کے عرص مبارک کے موقع پر اقتصاب فیوز و برکات کے لئے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے یقین یہ سعادت ہے یہ شرف کی بات ہے لیکن اس مرتبہ آپ نہیں جا سکے جس کے وجہ سے آپ رنجیدہ ہیں کبیدہ خاطر ہیں آپ مغمون نظر آتے ہیں یقین یہ تو فکر ہونی چاہیے کہ ہم آج نہیں پہنچا کہ یہ دن بھی ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے تھا یہ احساس اچھا ہے نیکی کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے اگر کوئی نیکی نہیں ہو سکی تو اس کے نہ ہونے کا اس کو احساس بھی ہونا چاہیے یہ اچھی تیز ہے اور ہر چیز پر یہ سوچنا چاہیے کہ شاید ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہی یہ بھلائی اور خیر کے کام کو کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا ہے یہ احساس بھی اچھا ہے اس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے انعائیت مدرگان دین کی متوجہ ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسا سمجھنا متلقاً ٹھیک نہیں ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئی ہے یا کہ میں بدقسمتی کی وجہ سے نہیں جا سکا ایسا نہیں ہے طلب اور اضافہ کرنے کے لیے بھی کبھی ایسے صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان نہیں جا سکتا ہے اور نہیں جانے کی وجہ سے اس کی قیفیت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بساوقات جانے کے بعد جو قیفیت ہوتی اس سے بھی کہ گناہ اضافہ ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے احساس ہوتا ہے فکر ہوتی ہے اور مسلسل کوئی چیز کو حاصل کرنے کی وجہ سے انسان کا ایک مزاج ہے کسرس سے جب چیز ملتی ہے تو اس کو وہ ایسے ہی معامل کے طور پر دیکھتا ہے اور یہاں کسی وقت انقطع ہوتا ہے تو قدر اس کی معلوم ہوتی اس لئے کہتے ہیں قدر نعمت باد زبال نعمت یہ قدر زبال کے بعد انسان کو معلوم ہونے لگتی ہے اس طرح سے احساس میں ایک انسان کی تازگی پیدا ہوتی ہے اور ندامت پیدا ہوتی ہے رجوع کا ایک موقع اس کو اور مزید ملتا ہے اب رہا ان کی فیض رسانی کا معاملہ وہاں حاضری پر ہی ڈیپنٹ نہیں کرتا ہے یاد رکھ لیجئے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حجت الاسلام ہے جن اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے فیوز ان کے دنیا میں رہنے کے زمانے میں حاصل کیے جا سکتے تھے بعد از بھی سال بھی ان سے فیوزات حاصل کیے جا سکتے ہیں اپنی عقیدت و محبت کی قیفیت میں سرشار رہ کر اگر متوجہ ہوں گے اور ان کی بارگاہ میں حدیع پیش کریں گے قرآن خانی کی شکل میں یا اطعام تعام کی شکل میں تو بلا شک و شبہ یہ عقیدت کے نظران قبولیت کے درجے میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک وتل عجر و ثباب بھی اطا کرے گا حضرت کی توجہات باطنیاں بھی نصیب ہوگی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف کہ وہاں جانے پر ہی کرم ہو حضرت خادہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی کی سرزمین پر ہے آپ کے خلیفہ اور ہمیشہ حضرت غریب نوازی کے پاس نہیں رہے آپ نے حکم دیا کہ دلی کی سرزمین پر اسلام کو پہنچاؤ خلق خدا کی ہدایت کا فریض انجام دو مہتادوں کی حاجت براری کرو مسکینوں پر دست شفقت پھیلاؤ اور ان کے سروں پر دست شفقت پھیرو اس طرح ہدایت دیو رہ گئے آپ کی عظمتوں کا جب چرچا چار دانگ یہ عالم میں بلند ہونے لگا مخالفین معاندین ہر دور میں رہا کرتے تھے حضرت سلطان شمس الدین التمش بادشاہ وقت آپ کے متقد ہوئے مرید ہوئے اور آپ سے خوشہچی نہیں کرنے لگے آپ کے خوشہچی بنے اقتصاب فیضان کرنے لگے تو ہوا کیا ایسے موقع پر خوضہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے عظمت کا ڈنکا بز رہا ہے دشوانوں نے سوچا کہ ان کو مجروح کیسے کیا جائے ایک عورت کو تیار کیا اور وہ حاملہ عورت تھی اس کو کہا کہ جاؤ جب بادشاہ کے ساتھ آپ ہوں تو اس وقت جا کر کہہ دینا کہ یہ جو میں حاملہ ہوں انہی کی غلطی کی نتیجے میں ہوئی ہوں اس طرح سے کہنا کہہ کر تیار کیا گیا تو اب آپ دیکھئے کہ وہ خاتون حاملہ بدکار فاہش آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھئی یہ شخص کا کیا معاملہ ہے خوضہ خطب الدین بختیار کاکی جو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ قاس ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص کا کیا معاملہ ہے مجھ سے نکابی نہیں کرتا حالانکہ جو حمل ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے انہی کا بچہ ہے جو میری پیٹوے ہے جس کو میں جنم دینے والی ہوں حضرت اگم سکتے میں آگئے سارے لوگوں پر سکتہ تاریح ہو گیا کیا معجلہ ہے اسی وقت غریب نواز کی طرف آپ نے توجہ کی غریب نواز عزمین شریف میں ہے اور آپ کے وصال مبارک کے بعد کا واقعہ ہے آپ نے توجہ کی عقیدت و محبت میں انسان کامل ہوتا فیض ضرور ملتا ہے توجہ کی آپ دیکھئے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا کی جو کرامت عظمت عطا کی اس کا جلوہ وہاں دیکھنے کو ہوا کیا ہوا جیسے ہی توجہ کی تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں یقیناً روحانی شان کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اوہ بے حیاء تجھے حیاء نہیں آتی ہے ایک اللہ کے نیک بندے پر تجھے الزام لگاتی ہے اس کے بعد اس کے پیٹ کی طرح اشارہ کر کے کہا اے حمل کے بچے بتا تیرا باپ کون ہے قصہ کیا ہے پیٹ کے بچے کو خدا نے گویائی دی اس نے اندر سے آواز کی اور کہا کہ نہیں یہ بدکار عورت ہے حضرت قدامن بلکل بیداغ ہے پاک ہے اس وقت اور آپ کی عظمتوں کا چرچہ ہونے لگ گیا غریب نواز کی توجہ وہاں جانے پر ہی ہوتی ہے نہیں بلکہ اپنے مقام پر ہی ہوتی ہے تو ان کا حضرت فیض ملتا ہے پاس آ کر دیا دور جا کر دیا اور کبھی اپنے در پر بلا کر دیا دینے کی مختلف شانے ہوا کرتی ہے سبحان اللہ بہت خوب ناظرین محترم ابھی آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ حضرت قجاج غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی قریب رہنے والوں اور انہیں دور سے یاد کرنے والوں سب کے لئے ایک وہترین پیغام یہاں پر سمات فرمایا مقتی صاحب نے بلی اچھی بات بتائے بھی کہ وہ فیض رساں ہیں آپ کہیں سے فیض حاصل کرنا چاہیں لیکن آپ کی عقیدت سچی ہو پکی ہو تو یقیناً آپ تک فیض پہنچ سکتا ہے ایک بھائی نے پوچھا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا شریعت بار سے کیا حکم رکھتا ہے اور وہاں دعائیں کرنے کا کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے اس میں ہر بندے مومن کے لئے رحمت ہے اسی کے ذریعے سے نجات اور بخشش کا سامان ہے رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور علا فزوروہا فإنہا تزہیدکم فی الدنیا وتذکرکم الآخیرہ میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع فرمایا تھا سنن ابن مادہ شریف مہدی سے مبارک ہے قدر اختلاف کلمات کے ساتھ دیگر کتب سحام روایت موجود ہے کہ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تم قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں دنیا سے بے رغب بناتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے رسول کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم فرمایا خود آپ کی عادت کریمہ صحیح مسلم شریف میں بیان کی جاتی ہے ایک آدھ مرتبہ کی نہیں حضرت ام المنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے جب بھی میری باری تھی ہر باری کی رات میں فضر سے پہلے رسول کریم علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی کہ آپ جنت البقی تشریف لے جاتے قبور کی زیارت کرتے اور دعا فرماتے اسی طرح سے مصنف ابن شہیبان میں حدیث مبارک ہے آپ معبولات بھی تھے یومیہ معبولات بھی تھے سالانہ بھی تھے ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر رسول کریم علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور زیارت فرماتے اور دعا فرماتے ان کے حق میں تو رسول پاک علیہ السلام سے یہ ثابت ہے زیارت کرنا یومیہ زیارت بھی ثابت ہے سالانہ زیارت بھی ثابت ہے اور مطلق زیارت کرنے کے فضائل بھی بیان کی ہے اور حکم بھی دیا ہے صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا بعد میں خلفہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اسی طرح سے برگان دین کی مزارات پر زیارت کے لے جانا یہ بالکل ثابت معاملہ ہے حدیث پاک سے ثابت ہے اب دعا کا جہاں تک معاملہ ہے تو ابھی ہم نے قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی کچھ پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس زکریہ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھا کرتے تھے تو ان سے پوچھے تھے اے مریم یہ کہاں سے آگئے تو حضرت مریم نے جواب دیا تو ولیہ کے پاس جو نعمت ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ کی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ کی نعمت وانس نظر آ رہا تھا تو آپ نے یہ بھی جواب دیا اللہ بے حساب جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے اب اس کے بعد قرآن کے کلمات سنیے قرآن کیا کہتا ہے اسی مقام پر کھڑے رہے کر حضرت زکریہ نے دعا مانگی حالاکہ زکریہ علیہ السلام جہاں چاہے دعا کر سکتے تھے اور دعا کیا بھی کرتے تھے وہ پیغمبر خود ہیں ان کے لیے بات نہیں ہے لیکن ان کے ذریعے سے میسج پاس کرنا ہے امت کو دنیا والوں کو بتانا ہے وہ ایک مقام ایسا ہے جہاں رب کی رحمتیں مل رہی ہیں اور ایک ولیہ کو اللہ میں رزق دیا تو اس مقام کی تاثیر بتانے کے لیے قبولیت دعا میں اس کو مؤثر بتانے کے لیے اللہ نے ان کو دعا کرنے کے لیے کہا اور حضرت زکریہ نے وہاں دعا مانگی کیا دعا مانگی اے اللہ مجھے بھی تو جس طرح سے مریم کو بے موسم کے پھول دے رہا ہے اگرچہ کہ میں اس عمر کو پہنچا ہوں کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے مگر تو جیسا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے عمر کا تقاضہ نہیں ہے مگر اولاد دینے پر بھی قادر ہے مجھے اولاد عطا فرما حضرت زکریہ نے دعا کی قرآنی دعا ہے کوئی اس قورت نہیں کر سکتا پھر کیا ہوا دعا جب مانگی تو اب اس کے بعد کیا ہوا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابُ اسی لمحہ قدا کی طرف سے فرشتے نے ندع دی اور قبولیت کا اعلان کیا کہ کیا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا اے زکریہ اللہ آپ کو خوش خبری دیتا ہے کہ یہیہ صاحب زادے آپ کو تولد ہونے والے ہیں اور ان کی آپ والدِ بذرگوار ہونے والے ہیں تو نس سے قطعی سے ثابت ہے سورہ عمران میں تیسرے پارے میں کہ دعا وہاں کی گئی اور دعا کا سمرہ بھی بتایا گیا کہ قبولی سے رب نے نوازا فرشتے کے ذریعے سے بشارت دے دی تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی اس سے یہ نہ سمجھے کہ نبی ولی کے محتاج ہے نہیں نبیوں کے صدقے ہی میں ولیوں کو فیض ملتا ہے مگر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ مقام قبولیت دعا کے لیے وہ مناسب ہوتا ہے تو دعائیں کی جائے اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں ان کے توصل دعائیں کی جائے بالکل یہ بات ثابت ہے آخری بات اختصار سرٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ایک الجھن پیدا کرنے کے مسائل ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابے کرام بھی توصل کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں قہت آیا آپ نے سرکار کے چاچا عباس ابن عبد المطلب جو اہل بیت اعتحار سے ہیں ان کو خدا کی جناب میں وسیلہ کے لیے پیش کیا اور ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کیا دعا کی قہت کے زمانے میں صحیح بخاری جلد اول ابواع الستسقام میں روایت موجود ہے کہہنے لگے ہم جب بھی مصیبت زدہ ہوتے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تو تو ہماری دعا کو قبول کرتا تھا اب نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لاتے ہیں مولا ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما روایت میں آتا ہے کہ دعا قبول کی گئی اور بارش برسی اور سہراب کیا گیا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو وسیلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا بارگاہ یزدی میں عرض کیا کہ مولا یہ لوگ مجھے اس لیے دعا کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ میں تیرے نبی کا چھتا ہوں اس قرابت مصطفیٰ کی وجہ سے مولا تو کرم کر دے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا رب کریم نے بارش برسائی یہ تو بلکل ثابت بات ہے تو توسل بھی لیا گیا اور پھر حضرت خانجہ عریب نواز ولی بھی ہے اور قرابت مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا والد مزرگوار کے اعتبار سے آپ حسن ہی ہیں والدہ محترمہ کے اعتبار سے حسین ہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے خانواد عالیہ بھی ہے اور پھر ولایت کے سردار بھی ہیں بے شک ان کے توصل سے دعائیں کی جا سکتی ہیں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے دائر اسلام میں رہے کر زیارت کی جانی چاہیے خلاف شراقہوں سے اجتناب کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو جو اس کی عبادت و بندگی کیا کرتے ہیں تقوی تحارت سے مملو جن کی زندگیاں ہوا کرتی ہے ان کی عظمت اور ان کی رفعت لوگوں پر واضح فرمانے کے لئے ان کے مبارکہاتوں سے ایسے کام ظاہر کرتا ہے اور ایسی چیزیں ظہر پیزیر ہوتی ہے جو ان کی عظمت کو بتلاتی ہے اور جو پیغام حق حق کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور خلق خدا کے سامنے جو پیغام دیتے ہیں اس پیغام کی صداقت بھی ان پر واضح ہوتی ہے چنانچہ انبیاء کرام رسول عظام کو اللہ نے بھیجا تو انہیں موجزات دے کر بھیجا اور ان کے موجزات ہی کی برکتوں سے ان کے متبعین کاملین کو کرامتیں عطا فرمائی سیدو الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرطاپہ معجزہ بن کر تشریف لائے آپ کی امت کے صالحین اور اولیاء کو اللہ پاک نے آپ ہی کے موجزات کے فیضان سے بے شمار کرامتیں عطا فرمائی چنانچہ خاجہ خاجگان غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بھی کرامات نہایتی معروف اور مشہور ہیں اب کرامات کی تفصیلات پر نہیں بلکہ آپ نے یہ چاہا کہ اس پر روشن جالی جائے کہ کرامت کی بنیاد کیا ہے اور یہ کیونکر ظہور پیزیر ہوتی ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے تو کرامت کہتے ہیں ایسے محیجر العقول کام کو کہ جو عام انسان کے ہاتھوں سے انجام نہ ہو سکے کسی متبعے حبیب پاک علیہ السلام سے متبعے سنت کے ہاتھ سے اگر یہ کام سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر کوئی فاسق و فاجر سے کوئی بے عمل سے صادر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے اس کے لیے اور وہ شعبتہ بازی کا اس کو اجام دیا جاتا ہے بزرگان دین سے جو تیزیں اس طرح کی صادر ہوتی ہیں ان کو کرامات کہا جاتا ہے اور کرامات قرآن سے بھی ثابت ہے احادی سے صحیح صحیح اور احادی سے شریفہ سے بھی ثابت ہے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے تیسرے پارہی کو پڑھ لیجئے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جو حضرت سیدن عیسی علیہ السلام کی والد ماجدہ ہے ظہر ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھی ظلیہ تھی صالحہ تھی اللہ کی نیک بندی تھی ان کے بتعلق اللہ نے ویان کیا کہ جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس پاتے مختلف قسم کے پھل ہے حالانکہ پھلوں کا دنیا میں کہیں موسم ہی نہیں ہے تو آپ نے بے موسم کے پھل کو دیکھا تو فرمائے اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ واللہ کے پاس سے آئے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے تو اسباب وہاں نہیں تھے مگر اللہ نے انہیں بے موسم کے پھل عطا کیے اور قرآن کے ذریعے سے وطلا دیا کہ ولیہ کے لئے اللہ پاکہ یہ فضل ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے اور یہ ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس کی کرامت ہے اسی کے پس منظر میں آپ دیکھ لیں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا معاملہ کیا تھا خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے کہ میں حضرت کے پاس کسی کو خالی جاتے ہوئے نہیں دیکھتا اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس لنگر چلتا تھا اور تمام کی تمام اجمیر کے غربہ مساکین کو وہاں سے غزہ فرہم کی جاتی تھی کھامے کے لئے تین ٹیم کا گھانا ملتا تھا ہر ایک کے لئے بدن ڈھاکنے کے لئے کپڑا ملتا تھا جس کے لئے رہائش کی سہولت یہ رہائش کی سہولتیں فرہم کی جاتی تھی اور لنگر چل رہا ہے خلق خدا کھا رہی ہے غریب کھا رہے ہیں اپنے بھی بیگانے بھی کسی بھی مذہب ملت کے ماننے والے کیوں نہ ہو آپ کے در سے سب کو غزہ مل رہی ہے سب کو وہاں سے فیض مل رہا ہے اور اب ایسے موقع پر طریقے کار کیا تھا وہ غزہ آتی کہاں سے تھی کیا شاہی خزانے آپ کے لئے کھول دئیے گئے تھے تو اب اس سلسلے میں خادہ خدودین بختیار کاکی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ روزانہ معمولیت تھا کہ خادم مقرر تھا اور آپ کی خدمت میں آکھ ارز کرتا کہ حضرت آج کے لئے خرچاتہ کر دیجئے تاکہ انتظام کیا جائے لنگر خانے میں کھانا پکوائے جائے پورے اہلیہ میں شہر کو کھلا دیا جائے تو آپ جس مسلے پر تشریف فرما ہوتے اس کے ایک گوشہ اٹھاتے اور فرماتے جتنی ضرورت کی تمہیں رقم چاہیے اس میں سے اٹھا کر لے کر چلے جاؤ تو وہاں تو ڈالتا اور پھر روز اس جن کا جو خرچہ ہوتا وہ لے کر چلا جاتا یہی روز کا معمول ہے اب دنیا حیران ہے کہ ایک درویش کے مسلے کے نیچے کیسے بیسے آ رہے ہیں کیسے رقمات آ رہی ہیں کس طرح سے اس سے اخرجات طے ہو رہے ہیں کس طرح سے غلط ہے خدا کھا رہی ہیں تو رب کریم نے بتلایا جیسے خدا حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل بھیج رہا تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کے مسلے کے گوشتے میں ان کی عبادت خانے میں جیسے وہ رزق عطا کر رہا وہی رب یہاں بھی عطا فرما رہا ہے تاکہ ان کی عظمتیں ظاہر ہو اور اس چیز کو دیکھ کر پیغام اسلام کو لوگ قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اس طرح کرامت قرآن سے ثابت ہے احادی سے شریف آمیں بھی آیا ہے اور پھر قرآن میں حضرت عاصر بن برقیہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت کے بلقیس علیہ السلام آپ کے پاس آ رہی تھی ملک سوا تھی تو آپ نے چاہا کہ ان کی آمت سے پیشتر ان کے تخت کو منگوا لیا جائے آپ نے اپنے درباریوں سے خطاب کر کے کہا قرآن ہے یہ افسانہ نگاری نہیں ہے انیس ماں پا رہا ہے قرآن کریم کی سورہ نمل میں یہ ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام درباریوں سے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے لا کر میرے پاس پیش کر دے تو کیا ہوا جواب کیا ہے ایک طاقتور جن نے کہا آپ اپنے ازلاس سے فارغ ہونے سے پہلے ہی میں آپ کے پاس اس تخت کو لاکر پیش کر دوں گا بلا شک و شبا میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں کیونکہ وہ تھا تقریباً پندرہ سو کلو میٹر سے زائد فاصلے پر تھا اور سات محلوں کے اندر مقفل تھا بڑے مضبوط طاقتور لوگ اس کا پہلہ دے رہے تھے اور نہایتی وزنی تھا ہیرے جواہرہ سے جڑا ہوا تھا سونے کا تخت تھا لیکن آپ سے اس نے کہا کہ میں آپ کی اجلاس سے پہلے لالوں گا صبح سے آپ دو پہلے تک اجلاس کرتے تھے کوئی زیادہ وقت نہیں اس سے پہلے ہی لالوں گا کہا آپ نے جواب دیا اُرِيدُ اَعْجَلَ مِنْ دَالِكُ بہت زیادہ وقت نہ آنگرہ اس سے جلدی چاہتا ہوں میں تو جن کی طاقت جواب دے دی کہا اس سے پہلے تو نہیں آسکتا تو اب کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اِنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُ اس بندے خدا نے کہا جی سے کتاب کا علم تھا جو آپ کے امتی صالح بندہ کون تھا حضرت عاصی بن برخیہ جو آپ کے امتی تھے خدا کے صالح بندے تھے وہ کہنے لگے آپ اجازت دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے افتحابات کروں گا یہ قرآن ہے دوستو آج شکوک و شبہات کی وادیوں میں لوگ ہے رام اور سرگردہ بھٹک رہے ہیں قرآن کے الفاظ دیکھو جو عاصی بن برخیہ نے کہا قرآن نے اس کو نقل کیا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے نگا اٹھائیں اور پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس اس تخت کو موجود کر دوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے بس اسی لمحہ نظر اٹھا کر ابھی پلک جھپکی نہیں فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ پس آپ نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اس سے یہ بات معلوم ہو بھی کہ اللہ تبارک بطار سلیمان علیہ السلام کے امتی سے اتنازیم کام لے لیا آپ کی قدمت میں تخت کو اس نے پیش کیا اور آپ نے کیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے امتیوں کو یہ احزاز بخشا ہے سلیمان علیہ السلام کے امتی صالح ہیں ان کے لئے جب یہ کرامت ہے تو نبیوں کے سردار کے امتیوں کے لئے اور وہ خود بھی ان کے خانوادِ عالیہ کے چشم و شراغ ہوں تو ان کے لئے کرامتوں کا معاملہ کیسے نہیں ہوگا تو حضرتِ خاجہ غریدواز کی جتنی کرامتیں سنتے ہیں جہاں لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں ان کے لئے روستی دے رہی ہے کہ شک شبہ نہ کیا کرو اللہ نے اپنی شان بتانے کے لئے دین کی حقانت کو جاغر کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں ظاہر کی ہے کہ پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچے کس طرح سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے کس طرح سے فیض رسانی کا سلسلہ چل رہا ہے سبحان اللہ بہت خوب ناظرین کس طرح سے کرامتیں سرزد ہوئیں اور کیسے کیسے موقعوں پر حضور قاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھی اذن اللہ اللہ کے بندوں کو سرفراز فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے امن و سلامتی کو پوری کائنات میں پھیلانا اور دنیا کے ظاہری ماحول میں بھی امن و سلامتی سے ہم کنار رہنا اور اس کے بعد آنے والے عالم میں بھی امن و سلامتی کے ساتھ رہنا اس کے لئے آپ نے شرف سے اسلام سے مشرف ہونی کی باتیں بتلائی ہے اور اس دیار ہند میں جہاں برسہ برس سے توہید خداوندی کا عظمت رسالت معاب کا درس و پیغام سننے سے دنیا ناعاشنا تھی آپ نے یہاں اس پیغام کو پہنچایا اور ان کو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے مرتبط کیا اور درس توہید بھی دیا درس عظمت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیا اور اس کے علاوہ بھی جو اسلام پہنچایا ہے تبلیغ اسلام کی ہے یہ زبر جبر سے نہیں اکراہ سے نہیں تسلس سے نہیں بلکہ یہ آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ اور اپنے پاکیز آدات و اتوار کو سامنے رکھ کر کی ہے دہلی کی سرزمین پر جب تشریف لائے خادہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تو وہاں دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کو فروغ نصیب ہونے لگا آپ کے چہرے نورانی کو دیکھتے آپ کے آدات و اتوار کو دیکھتے آپ کے طریقے کار کو دیکھتے آپ کی شیرینی گفتار کو دیکھتے حسن کردار کو دیکھتے لوگ مشرف بے اسلام ہوتے دائی کے کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دعوت اسلام کے فروغ کے لیے اور آپ کا کردار یقینا پاکیزہ تھا اس کو دیکھنے لگے کہ ان کا اٹھنے کا انداز کیا ہے بیٹھنے کا انداز کیا ہے چلتے کیسے ہیں کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں آرام کیسے کرتے ہیں جاگتے کیسے ہیں ہر ہر ادا میں ان کو ایک قسم کی شان نظر آنے لگی اور اس کے بعد قریب ہوتے رہے پیغام سنتے رہے مشرف بے اسلام ہوتے رہے یہ اسلام پہنچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھائی اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے انہی کا خاتمہ کیا جائے ایک شخص کو تیار کیا کافی اس کے پاس پیسے وہ سے پیش کر دیا اور کہا کہ جاؤ حضرت کا معاملہ ختم کر دو اس نے اپنے بغل میں خنجر کو چھپایا حضرت کے قدمت میں متقید من کر آیا اور جیسا ایک محبت کرنے والا پیش ہوتا ہے اسی انداز سے پیش ہونے لگا حضرت اس کو سمجھ گئے کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے کیوں نہیں سمجھیں گے ولی اللہ ہیں اور اللہ ولیوں کو فراست ایمانی جو دیتا ہے اس کے بارے میں جامع ترمیدی میں رشاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے ڈرو بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے تو فراست مؤمنانہ سے آپ نے تار لیا کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے لیکن اب آپ دیکھئے کوئی ہمارے پاس حملہ کرنے کی نیت سے آئے اور ہم اختدار والے ہوں اور ہم اس پر قابو پائیں تو ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور آج دنیا کیا کر رہی ہے اس کو ایک طرف رکھئے اور خاجہ خاجگان کے کردار کو دیکھئے اسی سے ان کے پیغام کا پتا چلتا ہے جب وہ شخص تلوار لے کر آپ کے پاس آیا آپ کے حلقے میں آیا اور آپ سمجھ گئے کہ وہ تلوار لے کر آیا ہے تو آپ ہمارے جیسا سلوک نہیں کرتے کہ فوراں اس کو ختل کروا دیا جائے یا اس کو زلل کر کے نکالا جائے یا رسوا کیا جائے شرم سار کیا جائے نہ ضرب و زدم ہوئی نہ مار پیٹ ہوئی نہ قید خانے میں ڈالا گیا نہ ہی سخت سست کہا گیا نہ سردنش کی گئی مسکرا کر فرمانے لگے میاں محبتوں کا اظہار کرنے والے جس ارادے سے آئے ہو وہ ارادہ جو ہے پورا تو کر لو بغل میں خنجر چھپائے ہوئے ہو نکالو گردن حاضر ہے ہمارے سر پر بار کر لو آپ نے اس طرح سے اس سے گفتگو کی جب آپ کی اس پاکی زقیفیت کو دیکھا انتقام کا تصور ہی نہیں ہے وہاں بلکہ عفو و درغزر کا معاملہ ہے تو فوراں تھر تھر کانپ نے لگا خنجر سامنے رکھ کر آپ کے ببارک قدموں پہ گرا مشرب و اسلام ہوا اسلام قبول کیا تو کس چیز کو دیکھ کر طاقت و قوت کو نہیں لشکر جرار کو نہیں ہتیار کو نہیں پاکیزہ کردار کو دیکھا اور قبول کر لیا اور مشرب و اسلام جب وہ ہوا اعزاز ملا کہ پیتالیس مرتبہ حجبت اللہ کی سعادت ملی اور پھر اللہ نے وہ اعزاز بخشا آپ کی برکت سے کہ بالآخر وہ مکہ مکرمہ ہی میں رہ گیا اور وہی پر اس کو دفعن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تو خاجہ غریب نواز نے جو پیغام دیا بس میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اسلام کو فروغ دیا محبتوں کو پہنچایا یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ فیضان کے سلسلے میں ان کے پیغام کے سلسلے میں مرکزی باتیں ہیں کہ آپ نے خلق خدا پر شفقت و محبت کرنے کی تعلیم عطا کی ہے اور فرمایا ہے کہ بیاں گناہ سے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے جتنا کہ کسی بندے مومن کو ذریر و خار کرنے سے پہنچتا ہے کسی کی تحقیر نہ کی جائے عزت اور اکرام کا مملہ کیا جائے اس طرح کی پیاری پیاری باتیں آپ نے بتلائی ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب سے یہاں پر مہوے گفتگوک تھے اس سلسلے میں کہ اولیاء اکرام کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے ان کی مفتی صاحب اس سلسلے میں گفتگوک کر رہتے ہیں جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام رسول عدام کو اس کائنات میں خلق خدا کی رجد و ہدایت کے لئے موعوظ فرمایا اور سب سے اخیر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کو ختم نبوبت کا تاج پہنا کر اس دھرتی پر جلوگر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں نہ کوئی شریعت یہاں آنے والی ہے نہ کوئی نظام آنے والا ہے آپ ہی کی شریعت چلتی رہے گی آپ ہی کا نظام چلتا رہے گا آپ ہی کا بول بالا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں آپ کے فیود و برکات کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے صالحی نے امت کو پیدا فرمایا اور یہ ان کی بابرکت حسنیوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ وسلم نے اپنی احادی سے شریفہ میں بھی اولیاء کلام کی تعریف و توصیب بیان کی ہے خود خالق کائنات نے بھی اپنے کلام مجید میں ان کی رفعت اور عظمت کو واضح کیا ہے چنانچہ معروف آیت شریفہ ہے جس کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا جس کی تلاوت کی آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں ان کی یہ شان بیان کرنے کے بعد اب ان کا تعرف کروایا کہ جو ایمان لائے اور تقبہ اور پرہزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے پھر اس کے بعد ان کی اس تعرف کے بعد فرمایا لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخیرہ اولیاء اللہ دن کے لئے کوئی خوف نہیں ہے جو کسی سے ڈڑتے نہیں ہیں کبھی رنجیدہ اور غمزدہ بھی نہیں ہوتے ہیں اور جو ایمان اور عقیدے کو اپنے پاکیزہ رکھتے ہیں اور عمل سالح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ہوتا کیا ہے تو فرمایا دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لئے خوش خبریاں ہیں اور آخرت کی زندگی میں ان کے لئے بشارتیں ہیں کامیابی و کامرانی ان کا نصیب اور مقدر ہے حبیل کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے ان کے قدر و منزلت کو اس دنیا میں بھی جو ہے اظاہر کیا اور محشر کے میدان میں جو ہوگی اس کو بھی واضح فرمایا سنن ابوداوش شریف کی ایک حدیث مبارک اس موقع پر مذکر کر رہا ہوں رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو انبیاء کے گروہ سے بھی تعلق نہیں رکھتے اور شہداء کی جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے یعنی وہ انبیاء بھی نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں مگر معاملہ ان کا یہ ہے قیامت کے دن ان کا اللہ کی باردہ میں جو مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عزت افضائی ہوگی اللہ تعالیٰ جو ان کو شان و عظمت سے نوازے گا اس کو دیکھ کر محشر کے دن انبیاء بھی ان کی تعلیف کریں گے شہداء بھی ان کی تعلیف کریں گے رسول کریم علیہ السلام جب یہ بیان فرمایا تو صحابے کرام نے باعدہ ورز کیا یا رسول اللہ تو قبرونا منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیں کہ وہ کون کچھ نصیب ہیں تو پھر رسول کریم علیہ السلام نے ان کا تعرف کروایا ہم قوم تحاب بروح اللہ علیہ غیر ارحام بینہم ولا اموال ولا اموال نتعاتونہا یہ وہ ایسی کچھ نصیب ہستیاں ہیں وہ ایسی کچھ نصیب جماعت ہیں جو اللہ کی محبت کی قاتل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آپسی رشتداری کی بنیاد پر بھی نہیں اور کوئی آپسی معاملات کی بنیاد پر نہیں محبت اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں فواللہ انہ وجوہہم لنور قسم بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے وہ انہم لعلا نور اور بے شک وہ نور کے منبروں پر ہوں گے سبحانہ فرمایا لائے خافون اذا خاف الناس لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا لوگ رنجیدہ ہوں گے انہیں کوئی رنجیدہ وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے پھر وہ اولیاء اللہ ہے کہہ کر آقا نے تعارب کروایا سوال ابھی انہوں نے کیا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا سلوک کیسا تھا بچوں اور ضعیفوں کے ساتھ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بچوں کے ساتھ ضعیفوں کے ساتھ سلوک حدیث رسول پاک علیہ السلام کی عین مطابق تھا رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم يعرف شرف کبیرنا فلیس منا کہ جو ہمارے چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرے اور جو بڑوں کا احترام اور تقریم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں یہی درست دیا کہ بچوں پر شفقت کرو مہربانی کرو رحمت کرو بزرگوں کا عدب کرو ان کا پاس و لحاظ رکھو اب شفقت و محبت کی جہاں بات آتی ہے تو ہمارا مادی ذہن مادی چیزوں ہی کی طرف چلا جاتا ہے کہ ان کو اچھا کھلایا جائے اچھا پہنایا جائے ان سے محبت سے بات کی جائے اسی پر انحصار نہیں ہے حقیقی شفقت حقیقی محبت حقیقی حمدردی بچوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو پاکیزہ بنایا جائے ان کو اچھے عامال سکھائے جائیں اچھی اخلاق اچھے اخلاق اور عادات تو اتوار کا انہیں حامل بنایا جائے حضرت نے یہی نصیحتیں فرمائی کہ بچوں کو بچمن سے ہی تم اچھے صفات کا حامل بنایا کرو سات سال کی عمر میں جیسا رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے نماز کی تعلیم دو اور دس سال کو پہنچنے کے بعد ترک کرتے ہیں تو تنبیہ کیا کرو سردنش کیا کرو ان کو ہلکی سی مار مار آ کرو تو آپ نے یہ نصیحتیں فرمائے کہ بچوں کی ایسی نگہ داشت کی جائے کہ بالکل بچپن میں ہیں جس طرف چاہے ان کو موڑ سکتے ہیں جب سخت ہو جائیں تو مشکل ہوتی ہے تو ابتدا سے ہی ان کے اچھی داخت پرداخ کی جائے پہترین ان کی نشونمہ کی جائے تو ان کو اچھے اخلاق سکانے کے لیے جو تعلیم دی گئے وفرقو بینہم فی المواجع جب دس برس کی عمر کے ہو جائے تو لڑکی اور لڑکوں کو ایک ساتھ نہ سنایا کرو اگرچہ کہ بھائی بہن ہے بستنوں کو ان کے علاہ دا کیا کرو یہ انتہائی پاکیزہ اتوار ہے اور پاکیزہ اقدار ہے اسلام کی جو حضرت خادہ صاحب نے عام فرمائے ہیں اور پھر ضعیفوں کے ساتھ ہمدردی کرنا کہ ان کی تکلیف کو رفع کرنا چاہیے رسول کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما اکرمہ شعب بن شیخن من عجل سننہی کہ جو نوجوان کسی بزرگ کو بڑی عمر والے کو اس کی بڑی عمر کی وجہ سے عزت دیتا ہے اللہ پاک فضل و کرم ایسا کرتا ہے کہ خود اس کے بڑھاپے میں ایسوں کو پیدا کرتا ہے جو اس نوجوان کی عزت کریں گے جبکہ وہ بڑا ہوگا بڑی عمر پہنچے گا تو اس میں ایک بشارت یہ بھی مل گئی کہ جو نوجوان بڑوں کی عزت کرتے ہیں بزرگوں کی عزت کرتے ہیں ان کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بھی درازی عمر اتا کرے گا یہ بھی بڑے ہوں گے اور بڑے ہوں گے تو بے سہارا نہیں ہوں گے ان کی بھی عزت کرنے والے ہوں گے اس طرح سے آپ نے درس دیا پیغام دیا آپ کی تعلیمات میں یہ باتیں ہیں کہ نمازوں کی پابندی کی جائے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے باوضو باطہارت رہا جائے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں رسول کریم علیہ السلام سے رشتہ مضبوط کریں مخلوقِ خدا پر شفقت و رحمت کیا کریں سبحانہ رب بہت خوب حضرت خادہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے معمولات میں سے یہ بات تھی کہ آپ پڑوسیوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے کیوں نہ کرتے جبکہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے پھر فرمائے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے پھر فرمائے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارس کیا یا رسول اللہ کون فرمائے وہ کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن کامل نہیں ہے فرمایا اور فرمائے کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ رہا ہو اس کے پہلو میں تو رسول کریم علیہ السلام نے جو ہدایات دی انہی ہدایات کو لے کر آپ نے شریف لائے لہذا پڑوسیوں کا خیال کیا کرتے تھے ہمسائیگان کی مدد کیا کرتے تھے دنیا میں جو تھے ان پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیا کرتے تھے آپ بلکہ جو انتقال کر جاتے ان کے قبول پر جاتے زیارت کرتے اور ان کے لئے ایسال سواب کرتے یہ حضرت خازہ غرید وازر رحمت اللہ لکہ وہ معاملات ہیں جو تمام ارباب سیر نے بڑے احتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے ہمارے لئے بھی یہی درس و پیغام ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرو حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ اگر ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو غیر مسلم ہے کہہ کر رذر انداز نہیں کیا جا سکتا پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کس رس سے میری بارگاہ میں آتے اور اللہ پاکتاکی کی حکم سنایا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سنو کرنے کی تعلیم عام کی جائے یہاں تک یہ خیال ہوتا تھا کہ کیا اس کو وارث تو نہیں بنا دیا جائے گا یعنی اتنا کس رس سے اللہ پاکتاکی دی حکم پہ اچھایا کرتے تھے سنایا کرتے تھے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یقیناً یہ ہر بند مومن کے لئے ضروری ہے یہی قادر غریب نواز رحمت اللہ نے پیغام دیا اور بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ نے جو آپ کے خلیفہ ہے ان کے حوالے سے صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں کہ حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ کیا وہ موجود ہیں یا وصال کر چکے ہیں اس سلسلے میں مؤرقین نے دو باتیں بیان کی باس کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا لیکن اللہ پاک نے آپ کی برکت سے ان کو فیض رسام بنایا ہے ان کا روحانی فیض جاری ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ نے دعائیں سے ایسی ان کو عطا کی ہے کہ دعائوں کی آپ کی برکت سے اللہ نے تبیر ان کو عمر عطا فرمائی ہے درازی عمر کی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے اور بزرگوں کی دعاوں کی برکت سے وہ ملتی ہے اور بخاری میں حدیث ہیں وَإِنسَا لَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر میرا ولی بندہ مجھ سے اگر سوال کرتا ہے تو میں ضرور بضرور عطا فرماتا ہوں فضلت کی دعا کے صدقے میں انہیں حیاتِ تبیرہ نصیب ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ ابھی موجود ہیں بیابانوں میں رہتے ہیں خلق خدا کی ودد کرتے ہیں یہ بھی قول ہے وہ بھی قول ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ محمد صاحب حضور خواجہ اجمیری رحمت لالے کو جو منفرد مقام حاصل ہوا اور سرزمین ہندو پاک میں آپ کا جو چرچہ ہے کیا افضلیت ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت لالے کی اس پر بھی ہم تادروس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدونا خواجہ خاجگان غواص بحر معرفت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے بے انتہا خصوصیتوں سے ممتاز فرمایا اہم تلیل خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کا سلسلے نصب والد بزرگوار سے سیدونا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے اور والد ماجدہ کی وساطت سے سیدونا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے دا ملتا ہے تو گویا آپ حسنی اور حسینی سادات کرام سے تعلق رکھتے ہیں اور خانواد عالیہ کی نسبت سے بھی خالق کونین نے آپ کو امتیازی شان سے ممتاز فرمایا اور پھر حبیب پاک علیہ السلام کی امت میں ولایت کے اعتبار سے بے انتہا خالق کائنات نے آپ کو مقام نصیب فرمایا اور اس سے بڑھ کر کیا ہو دیارہ ہند میں شمع اسلام کو فروزہ کرنے کے لیے رب کریم نے آپ کو منتخب فرمایا اور حبیب کریم علیہ السلام نے جس وقت کے آپ بارگاہ رسالت معاب میں حاضری کے لیے موجود تھے قبولیہ سے سرفراز فرما کر سلام کا جواب اتا کیا تو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا قُطْبَ الْمَشَّائِخِ کہ مشایخ کے قطب تم پر ہمارا سلام ہو سرور کونین علیہ السلام نے جواب سے سرفراز فرمایا اور اس ارشاد مبارک کو اس جواب مبارک کو آپ نے اپنی کانوں سے سننے کی سعادت بھی حاصل کی پھر حبیب پاک علیہ السلام نے دیارہ ہند کی طرف رکھ کرنے کا حکم فرمایا اور حکم رسول کریم علیہ السلام پر دیارہ ہند تشریف لائے اور آپ نے یہاں اسلام کی شما روشن کی خوبت کا اور انسانیت کا درس دیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بوجھ گزار کی جائے گی خلی علیہ رسول کریم وآلہ وسحبہ اجبائیل حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پیغام ہے ان کی مبارک زندگی جو کتاب و سنت کے مطابق انہوں نے بس رکی ہے بس یہی پیغام ہے کہ جو اپنے پاک پروردگار کو رازی کرنے کے لیے اس کے بطلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسحبہ وسلم کی پاکزہ سنتوں پر عمل کرے شریعت اسلامیہ کے خلاف ورزی کر کے نرب کو رازی کیا گا سکتا ہے جنت کا حقدار بنا جا سکتا ہے آپ نے یہی ہدایت دی ہے کہ ہمیشہ احکام شرعہ کے پاون رہو نمازوں کا احتمام کیا کرو قرآن کریم کی کسر سے تلاوت کیا کرو خود عام حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے معاملات شریفہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزانہ آپ دن و رات میں ایک قرآن کریم کا ختم کیا کرتا ہے ایک ختم شریف کیا کرتا ہے مکمل قرآن کریم کے تیس پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بارگاہ یزدی میں ارض کرتے کہ مولا ختم شریف اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہارے ختم کو شرف قبولیت سے نواز آئے اس طرح سے آپ نے بنیان والوں کو بتایا کہ یہ زبان اللہ نے دی ہے اس کو قرآن کریم کی تلاوت مصروف کرو ان آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھو جس کا دیکھنا اللہ اس کے رسول کو پسند ہے فہاشی اور اریانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے تمام کے تمام معاملات کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق بنا دو بارگاہ میں آنے والوں کو بھی یہی پیغام اور یہ درس آپ نے دیا ہے کہ خضا کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو آپ نے ایسے پاکیدہ اصول کے مطابق زندگی بسر کی ہے جس میں جادہ حق سے آپ نے ادنا بھی انہاراپ نہیں کیا اور بتایا کہ دنیا والوں تم بھی اس کی رہ پر چلو جس رہ پر میں نے چلا ہے اسی سے تمہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور کامیابی سعادت کے تمہارا نصیب اور مقدر ہوگی مفتی صاحب کیا سلوک تھا خواجہ صاحب کا مجبور لوگوں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا مجبور بے قسوں کے ساتھ سلوک کیا تھا اس پر تو گفتگو بارہا ہوئی ہے یہ آپ کا طریق کار رہا ہے کہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دفع کیا کرتے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ من اغاث ملحوفا جو کسی مصیبت زدہ کو پریشان حال آدمی کو مدد پہنچاتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین سلوک تا فرماتا ہے ایسے موقع پر جبکہ یہ مدد کا محتاج ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے رسول کریم علیہ السلام کے رشادات میں جو بشارتیں ہیں اس کے پیش نظر آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر مجبور کی مدد کیا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا پریشانی کے عالم میں کہنے لگا حضرت معاملہ یہ ہوا کہ حاکم نے اس سال میری کھیتی باری میں جو کچھ بھی پیداوار آئی ہے پوری ضبط کر لی ہے اس مسئلے میں میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں رجوع کرتا ہوں تو حضرت نے کیا کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے دہلی کا قصد کیا ایک ضعیف ایک کسان ایک مجبور لاچار شخص کی جو کچھ بھی کمائی تھی وہ ضبط کر لی گئی تو اس مسئلے میں آپ چاہتے تو خط روانہ کر دے سکتے تھے قاسل کو روانہ کر سکتے تھے مر اس کی دل بستگی کے لئے غریب کہ آپ خود دہلی پہنچے اور پھر وہاں جا کر آپ نے سفارش کی تو اس طرح سے آپ خدمت خلق خدا کی کیا کرنا پسند فرمایا کرتے ہیں مفتی صاحب اور کیا انامات و اکرامات ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا محشر میں ان کا بلند مقام ہوگا اور امیاء اکرام بھی ان پر فخر کریں گے ہاں دیکھئے میں جو حدیث مبارک ذکر کر رہا تھا وہ سنن ابودعو شریف کی حدیث مبارک ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے ساری مخلوق ڈر رہی ہوگی لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزین الناس اور لوگ رنجیدہ ہوں گے لیکن انہیں کوئی رنج و غل نہیں ہوگا حزن و ملال نہیں ہوگا کون ہیں صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وقرأہ آدھی آیا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگا رہو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو سورہ یونس میں فرمایا پھر سورہ انبیاء میں سترہ میں پارے میں بھی اس کے خیر رکو میں بیان فرمایا کہ وہ ایسے خوش نصیب ہیں تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ پہلے فرمایا لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ قیامت کا دن جو حولناکی کا دن ہے ہر کوئی آدمی ڈر رہا ہوگا کام پر رہا ہوگا لرز رہا ہوگا مگر یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ محشر کی غورہت بھی انہیں متفکر نہیں کر سکے گی وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بین کیا ان کی نوادشات ہوں گی اور رب کریم خود ندا فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِ الْيَوْمُ اُضِلُّهُمْ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّ کہ وہ خوش نصیب لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت و دلارت کی وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے محبتوں کو پھیلایا کرتے تھے آج میں انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا کروں گا سوائے میرے سائے رحمت یہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا سبحان اللہ